سفیر چوہدری نے راجوری میں اسکریت پسندوں کے حملے کی شدید مذہمت کی عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سفیر چوہدری نے اسکریت پسندوں کے حملے کی شدید مذہمت کی یکم جنوری دوہزار تیویس کو زلے راجوری کے دھانگری گاؤں میں چار عام شہری کو نام علم اسکریت پسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور بعد میں اسی مقام پر ہونے والے دھماکے میں دو کم سندھ بچوں کی موت بھی واقع ہوئی تھی سفیر چوہدری نے کہا ہے کہ جمع کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی کر رہی اور حکومت جمع کشمیر کے عوام کی مال و جان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے اس حملے میں ملوث اسکریت پسندوں کی جانکاری دینے پر سفیر چوہدری نے ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا جبکہ جمع کشمیر پولیس نے پہلے ہی اعلان کیا کہ جو شخص راجوری میں عام شہریوں کی حلاکت میں ملوث حملہ آواروں کی متعلق جانکاری فراہم کرے گا اسے دس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا پولیس کو مطلع کرنے والے شخص کا نام خوفیہ رکھا جائے گا عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سفیر چوہدری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں لوگ غیر محفوظ محسوس کر رہے اور انہیں مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا لیکن حکومت سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سفیر چوہدری نے مزید کہا ہے کہ صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے جس کا دعویٰ سامیہ کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور جو لوگ اختدار پر بیٹھے ہیں وہ سوائے تازیت کے اور کچھ نہیں کر رہے نہ کہ اس بات یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئندہ ایسی صورتحال جمع کشمیر میں پیدا نہیں ہوگی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ان کی جو فگرز آتی ہیں ڈریٹ نے یہ کر دیا ہم نے نیٹرلائز کر دیا ختم ہو گیا زیرو ہو گئی ملٹینسی یہ ہو گیا ڈلی سے بیٹھ کے بیانبازی کے پورا جمع کشمیر جو سینٹائز کر دیا گیا ہے ہمیں اور یہ سارا ہونے کے بعد جو ٹرگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور خاص کا جو رجوری کا جو یہ ہوا ہے ریسنٹلی تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو مطلب ایک طریقہ کی لاپروہی سے ہی ہوا سارا کچھ یہ ایسا جو لگ رہا ہے تو وہ کہاں تھے لوگ سوئے ہوئے کہ وہ راستے کہیں سے نکل کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں کوئی نیربائی اتنا بڑا جنگل نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا وہ کہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ جو نہتے لوگوں کو بچوں کو بچاری لیڈیز کو بزرگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے تو اس کے لیے ہم بہت ہی مطلب ایک طریقہ شرمند کی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کیونکہ آئی تک ملٹنسی بہت رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر ملٹنسی بہت جب پیق پہ بھی رہی ہے نانٹیز میں نانٹیو ایٹ میں تب بھی اس ایریے کے اندر ایسا کوئنسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد اتنی لاپروہی کہ اگر رات کو یہ ہوا ہے اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں تو پھر سرکش آجنسیز کہاں تھے کہ اس کو لائیو آئی ایڈی جو وہاں پر صبح بلاسٹ ہویا وہ کیسے لائیو رہا گیا کیوں سینیٹائز اس ایریو کے نہیں کیا گیا کیوں اس ایریو کریکڈون کر کے اس کو چھانبین پوری نہیں کی گئی ان کیس اگر وہ ایسے ٹائم پر فڑتا جب وہاں پر پبلک اتنی سارے کٹھی ہو رہی تھی ڈیڈ بارڈیز لے کے آ رہے تھے ہزاروں کے ساتھ سے لوگ کٹھے تھے اگر اس ٹائم پر آئی ایڈی بلاسٹ ہوتی چاہیے وہ کشمیر وادی کے اندر ہو چاہیے جو رجوری کے اندر ہوا جا جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں یہ صرف ہندو مسلم کرنے کی ہی مطلب کوشش ہے پاکستان کی جو سیاسے چل رہے ہیں کیونکہ ان کو جنگ جو لڑنی ہے وہ اب اس لیول پہ جا چکی ہے کہ ان کو لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں اس لیے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے جو لوگ منع کر رہے ہیں جتنی سارے لیٹرز کا میں دیکھ رہا تھا ایک سو ایک پرسنٹ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے بلکل ایک سو ایک پرسنٹ ٹارگٹ کلنگ ہے اور ہندو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ اس مشن سے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہندو مسلمان یہاں پر ہو سکے